نحمده و نسلی و نسلیم على رسولِهِ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم گزشتہ دنوں اہلِ تشیع حضرات کے ایک طبقے نے ایک پریس کانفرنس کی جس کے رد عمل میں اہلِ سنت کی جانب سے بالخصوص جامعہ امینیہ رزویہ فیصلہ باد کے پلیٹ فارم سے حضرت استازی و سندی امام المناظرین دامہ ظلوہو نے اپنا رد عمل متعدد ویڈیوز کے اندر دیا اور وہ ویڈیو پیغامات سوشل میڈیا پر کافی حد تک وائرل بھی ہوئے حضرت استازی و سندی دامہ برکاتم العالیہ نے جس انداز سے گفتگو فرمائی نہ صرف جوابات دیئے پریس کانفرنس کے حوالے سے بلکہ حضرت استازی و سندی امام المناظرین دامہ برکاتم العالیہ نے اہلِ تشیع حضرات کو ایک کروڑ پیعہ انعام کی بھی پیش کش فرمائی اس پیش کش کے ساتھ ساتھ اہلِ تشیع حضرات کو یہ بھی فرمایا کہ آپ جس بھی ذمہ دار کو چاہیں جو اہلِ تشیع حضرات کا ذمہ دار بندہ ہو اس کو میدان میں لے آئیں پریس کانفرنس والے موضوعات میں سے باری باری سب موضوعات پر سب مسائل پر مناظرہ کر لیں اب چاہیے تو یہ تھا کہ حضرت استازی و سندی امام المناظرین دامت برکاتم العالیہ کے ایک کروڑ پہ انعام والی پیش کش کو قبول کیا جاتا یا اس کے علاوہ انہوں نے جو اہلِ تشیع حضرات کے ذمہ داران کو مناظرہ کا چیلنج کیا تھا اس چیلنج کو قبول کیا جاتا لیکن ہم نے دیکھا کہ اوپر سے لے کر نیچے تک یا تو اب تک مسلسل خاموشی تاری ہے یا پھر چند حضرات جو ہیں غیر معروف قسم کے وہ جواب دینے کی کوشش کر رہے ہیں اسی سلسلے میں ایک شیعہ زاکر کی طرف سے ایک ویڈیو منظر عام پر آئی اس میں اس شیعہ زاکر نے بڑے دھڑلے سے یہ بات کی کہ یہ ہم پر الزام لگایا جا رہا ہے کہ ہم صحابہ اکرام علیہ وردوان کو گالیاں دیتے ہیں یا کسی بھی شخصیت کو معزز شخصیت کو گالیاں دیتے ہیں ہم کسی کو گالی نہیں دیتے ہیں گزشتہ کچھ روز سے ایک کلپ سوشل میڈیا پر وائرل ہے جس میں شیعہ پر یہ الزام لگایا گیا ہے کہ ماذا اللہ شیعہ اپنی آذان میں کسی کو گالیاں دیتے ہیں مکتب تشیعہ میں مذہب جعفری میں گالیاں دینا حرام ہے گناہ ہے ہمارا مذہبہ میں گالیاں دینا نہیں بلکہ عزت کرنا سکھاتا ہے احترام کرنا سکھاتا ہے دیگر تمام مکاتب فکر کی شخصیات ہوں مقدسات ہوں ان کے نظریات ہوں ان کے عقائد ہوں ان کے افکار ہوں ہم ان کی احانت کو گناہ سمجھتے ہیں ہم تو گالی دینا گناہ سمجھتے ہیں ہم تو گالی دینے والے کو مجرم سمجھتے ہیں تو لہٰذا اس طرح کا الزام ہم پر نہ لگایا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف اور صرف تکیہ بازی ہے جھوٹ ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے عوام اہل سنت بلکہ پاکستان کی عوام کے آنکھوں میں دھول جھونکنے والی بات ہے وگرنہ سب کو پتا ہے سب کو معلوم ہے کہ سرگودہ کی عدالت میں باقاعدہ ایک شیعہ ذاکر پر دہشتگردی وغیرہ کی دفعات چل رہی ہیں کیس چل رہا ہے اور اس پر الزام کیا ہے کہ اس خبیص نے اس ملعون نے حضرت جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دی ہیں اور یہ آندہ ریکارڈ موجود ہے لہذا اس کے باوجود یہ کہنا کہ ہم گالیاں نہیں دیتے اور ہم گالی دینے والے کو گناہگار سمجھتے ہیں مجرم سمجھتے ہیں تو بتایا جائے کتنے شیعہ ذاکروں نے اور شیعہ ذمہ داران نے اس ملعون خبیص قسم کا جو شیعہ ہے حامد سلطانی اس کی کتنی مضمت کی ہے کتنے لوگوں نے اس کی مضمت کی ہے ہمیں بتایا جائے ہمیں وہ ویڈیوز دکھائی جائیں پھر یہ جو کہا گیا کہ یہ ہم پر الزام ہے کہ ہم گالیاں دیتے ہیں تو میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ ہمیں مجبور نہ کیا جائے کہ ہم اہلِ تشیعہ حضرات کی کتب سے یہ دکھائیں کہ انہوں نے کب کب کن کن عظیم ہستیوں کو گالیاں دی ہیں لہذا ہمیں مجبور نہ کیا جائے پھر موصوف نے ایک بڑا عجیب و غریب دعویٰ کیا کہ خلیفہ بنانے کا کام اللہ تعالیٰ کا ہے حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اس کا اختیار نہیں نبی صرف اعلان کرنے کے لئے ہوتا ہے اور نبی کا کام اعلان کرنا ہے اور خلیفہ ووٹوں سے نہیں بنایا جاتا مزید اس نے کیا کہا ذرا آپ حضرات بھی سمات فرمائیے خلیفہ بنانے کا کام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے حضرت آدم علیہ السلام کے لئے ارشاد فرمایا انہی جائلون فیل عرض خلیفہ میں بنانے والا ہوں کسی نبی کو یہ کام نہیں دیا کسی رسول کو یہ ذمہ داری نہیں سوپی علوالعظم انبیاء کو نہیں دیا حتی کہ خاتم النبیین کو یہ کام نہیں دیا کہ خلیفہ آپ بنائے کہ یہ میرا کام ہے نبی کا کام ہے اعلان کرنا خلیفہ ہو امام ہو نبی ہو رسول ہو خدا بناتا ہے ووٹوں سے نہیں بنائے جاتے چونے نہیں جاتے خدا بناتا ہے نبی بھی نہیں بناتا نبی تو فقط اعلان کرتے ہیں معزز ناظرین و سامین اکرام اس شیعہ زاکر کو چاہیے تھا کہ حضرت استازی و سندی امام المناظرین دامت برکاتم العالیہ نے جو یہ ارشاد فرمایا تھا اپنے ویڈیو بیان کے اندر جس ویڈیو بیان کا محصوف نے حوالہ بھی دیا اگر پورا مکمل سنا ہوتا تو ان کی طبیعت ٹھیک ہو جاتی یا پھر انہوں نے پورا سنا ہے اور جان بوجھ کر یہ دجل اور فریب سے کام لے رہے ہیں حضرت استازی و سندی دامت برکاتم العالیہ نے یہ بالکل وضاحت سے کہا تھا ارشاد فرمایا تھا کہ آپ لوگ جو یہ دعویٰ کرتے ہو کہ ہمارے بارہ آئمہ اکرام یہ منسوس من اللہ تھے تو گیارہ کا معاملہ تو ہم کرتے ہیں موقوف پہلے امام حضرت مولا مرتضاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ وکرم اللہ تعالیٰ وجہہ القریم کے منسوس من اللہ ہونے پر ایک آیت پڑھئے ایک ایک دلیل قطی دیجئے مزید استادوں نے کیا ارشاد فرمایا تھا یہ ذرا آپ حضرات ایک مرتبہ پھر سمات فرمائیے اور پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ امام ہوتا ہے منسوس من اللہ چلیے ہمیں آپ کا چیلنج قبول ہے آپ نے کہا ہے نا کہ ہمارے بارہ امام ہیں اور یہ سارے کے سارے منسوس من اللہ ہیں گیارہ اماموں کے لیے دلیل کا مطالبہ ہم موقوف کرتے ہیں پہلے امام حضرت سیدنا علی مرتضاء کرم اللہ تعالیٰ وجہہ القریم کے لیے ایک دلیل دیجئے ایک قرآن کے اندر صاف موجود ہو اللہ تعالیٰ نس کر رہا ہو اِنَّ عَلِيَّنْ خَلِیفَةَ رَسُولِي بَعْدَهُ بِلَا فَسْلَ دکھا دیجئے ایک آیت دکھا دیجئے ایک کروڑ روپیہ نقدی نام دوں گا ایک کروڑ روپیہ ایک کروڑ چلو اگر قرآن میں سے نہیں دکھا سکتے تو حدیثِ قدسی دکھاؤ منصوص من اللہ ہے نا تو منصوص من اللہ کے لیے دلیل بھی یہی دینی ہوگی تو حضرت استازی و سندی دامت برکاتم العالیہ نے ارشاد فرمایا تھا جو ان کے منصوص من اللہ ہونے پر ایک بھی دلیل دے گا اللہ تعالیٰ کے قرآن سے تو میں اس کو ایک کروڑ روپیہ انعام پیش کروں گا تو ان کو تو چاہیے تھا کہ یہ ایک دلیل پیش کر دیتے اور ایک کروڑ روپیہ انعام کے یہ مستحق قرار پاتے لیکن انہوں نے بھی جررت نہیں کی پھر ان کے ساتھ ساتھ ایک اور ہے کراچی کے شیعہ سید جواد نکوی صاحب میں نے تو ذاتی طور پر ان کے متعلق بہت باتیں سنی تھی لیکن جب ان کی طرف سے بھی بد اخلاقی کا مظاہرہ کیا گیا اور ان کی طرف سے بھی بد زبانی کی گئی تو ان کی اس بد زبانی نے یہ واضح کر دیا کہ ان کے متعلق جو مجھے بتایا گیا تھا ان کے مریدین کی طرف سے یعنی ان کے چاہنے والوں کی طرف سے وہ بالکل جھوٹ تھا اور تکیہ بازی پر مبنی تھا انہوں نے بھی احمقانہ زبان استعمال کی بد اخلاقی کی بد زبانی کی لیکن ایک دلیل بھی اپنے اس عقیدے پر نہیں دے سکے ایک دلیل بھی نہیں دے سکے تو لہٰذا دلائل سے بات کرنی ہے تو آپ کریں ابھی تک کسی ایک شیعہ ذمہ دار کو بھی یہ جرت نہیں ہوئی کہ وہ حضرت امام المناظرین دامت برکاتم العالیہ کا مناظرہ کا چیلنج قبول کر سکے یا انہوں نے جو ایک کروڑ پیا انام کی پیشکش فرمائی ہے اس پیشکش کو قبول کر سکے الحمدللہ ابھی تک ایک شیعہ ذمہ دار کو بھی یہ جرت نہیں ہو سکی یہ اس بات کی دلیل ہے کہ شیعہ مذہب ہے ہی جھوٹوں کا پلندہ کہ شیعہ مذہب کی بنیاد ہی جھوٹ پر ہے اور ہم اس کی چھوٹی سی جھلک آپ کو دکھاتے ہیں یہ ویڈیو کریپ ذرا ملاحظہ فرمائیے علی اللہ نہیں ہے علی اللہ کا خیص ہے علی اللہ کا رب ہے علی اللہ کا راضح ہے علی اللہ کے بہت اپر ہے اللہ کی میراج کیا ہے اللہ کی میراج میں ہے کہ وہ درست سے جلے شانوں پر اپنی داری سے جاڑو لگتا ہے اللہ کی میراج یہ ہے کہ وہ درے سیدہ جلے شانوں پر سجدہ کرے اللہ کے سر کا تاک جناب سیدہ کی نالین میں مٹی ہے جناب سیدہ جلے شانوں کی نالین اس خواب میں اللہ پوشیدہ رہتا ہے یہ ہے توحید ہم کوئی توحید کے منقل نہیں ہیں ہم کوئی مسہری نہیں ہیں وہ سہری پھر کہتے ہیں علی اللہ ہم کہتے ہیں علی خالق ہے اللہ علی نادق ہے اللہ علی رفع نرباب علی پروردگار آدم علی مولا اکل علی امام حق اب دیکھیں موصوف نے جو یہ دعویٰ کیا کہ خلیفہ بنانے کا کام تو اللہ کا ہے حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اس کا اختیار نہیں نبی کریم علیہ السلام کا کام بھی صرف اعلان کرنا تھا خلیفہ بنانا نہیں تھا پھر اپنے اسی ویڈیو کلپ کے اندر موصوف نے ایک روایت بھی پڑھ دی کہ نبی کریم علیہ السلام نے حضرت ابو طالب کے گھر چالیس لوگوں کو اکٹھا کیا اور وہاں پر ارشاد فرمایا کون ہے جو کارے رسالت میں میری مدد کرے گا کون ہے جو نبوت کے معاملات میں میرا مددگار بنے گا جو بھی میری مدد کرے گا وہ میرے بعد خلیفہ ہوگا وہ میرے بعد میرا خلیفہ ہوگا میرا جانشین ہوگا موصوف نے یہ روایت پڑھی اور ساتھ ہی یہ کہا کہ نبی پاک علیہ السلام نے تو سب کو موقع دیا تھا جب سورہ شعراء کی یہ آیت اتری وَعَنْذِرْ عَشِرَتَكَ الْاَقْرَبِينَ پیغمبر نے ایک دعوت کا احتمان کیا اور یہ دعوت حضرت ابو طالب علیہ السلام کے گھر میں کی گئی چالیس لوگوں کو بلایا گیا جب سب کھانا کھا چکے تو حضور نے اعلان کیا کہ جو اللہ سبحانہ وتعالی چاہتا تھا اور یہ حدیث اہل سنت کی کتب میں موجود ہے مستدرک للحاکے میں یہ ہے کنز العمال میں یہ ہے اور تبری نے بھی اس کو لکھا ہے اور حضرت عبدالعبن عباس اس کے راوی ہیں کہ جب سب دعوت کھا چکے تو حضور نے کہا فَقَالَا اَيُّكُمْ يُعَذِرُنِ عَلَىٰهَذَ الْعَمْرِ وَيَكُونَ وَسِيْهِ وَخَلِیفَتِهِ مِنْبَادِ کہ کون ہے کہ جو اس کارِ رسالت میں میری مدد کرے اور جو کرے گا وہی میرا میرے بعد خلیفہ ہوگا وہی میرا جانشین ہوگا وہی میرا وسی ہوگا کون ہے کہ جو اس کارِ رسالت میں میری مدد کرے اور چشمِ فلق نے دیکھا کہ کوئی نہ اٹھا سوائے علی بن عبی طالب بار بار اٹھے حضور نے سب کو موقع دیا حضور نے سب کو موقع دیا حضور نے سب کو موقع دیا کوئی نہ اٹھا اور بار بار علی کے اٹھنے کے بعد پیغمبر نے یہ اعلان کی تھی یا علی انتا اخی آپ ہی میرے بھائی ہیں وَوَسِيْهِ آپ ہی میرے وسی ہیں وَخَلِیفَتِهِ مِنْبَادِ آپ ہی میرے بعد میرے خلیفہ ہو جانشین ہوں گے اب یہاں پر دیکھیں کہ پہلے دعویٰ کیا کہ خلیفہ بنانا اللہ کا کام ہے نبی کریم علیہ السلام بھی خلیفہ نہیں بنا سکتے اسی ویڈیو کلپ کے اندر ایک روایت پڑھی اور روایت پڑھ کر کہا جی کہ نبی پاک علیہ السلام اپنے بعد بننے والے جانشین کے مطالق چالیس لوگوں کو حضرت ابو طالب کے گھر بلا کر انہیں موقع دیتے رہے کہ آج تم میں سے کوئی میرا خلیفہ بن جائے تو پہلے کہا کہ نہیں جی خلیفہ بناتا ہے صرف اللہ نبی اعلان کرتا ہے اور یہاں روایت پڑھ دی کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کون ہے جو میری مدد کرے جو میری مدد کرے گا وہ میرے بعد میرا جانشین ہوگا تو یہ تو بڑی عجیب بات ہے کہ لیلہ نظر آتا ہے مجنو نظر آتی ہے پھر ہم یہ بھی واضح کرتے چلیں کہ آپ نے یہ جو روایت پڑھی کہ حضرت نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کون ہے جو کارے رسالت میں میری مدد کرے گا تو بار بار مولا لی کھڑے ہوئے تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تو یہ روایت موضوع ہے من گھڑت ہے اور یہ ہم نے کتاب کا حوالہ آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے جو آپ حضرات اپنی سکرین پر بھی ملاحظہ کر رہے ہیں سلسلہ زعیفہ اس کی جلد نمبر دس ہے صفہ نمبر چھے سو بارہ ہے اور رقم چار ہزار نو سو بتیس ہے ناصر الدین البانی صاحب نے بڑی شرع و بسط کے ساتھ اس روایت کا موضوع ہونا من گھڑت ہونا بیان کیا ہے لہٰذا اس کو آپ اہل سنت کے خلاف کسی طرح بھی پیش نہیں کر سکتے اس کے علاوہ موصوف نے اپنے اس ویڈیو بیان کے اندر ایک اور بات کی جو آپ حضرات نے بھی سنی موصوف نے کہا کہ خلیفہ ووٹوں سے نہیں بنتا یہ اللہ بناتا ہے حالانکہ موصوف اس اپنے دعوے پر ایک بھی دلیل پیش نہیں کر سکے اور فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا انشاءاللہ یہ دلیل پیش کر بھی نہیں سکتے کیونکہ ہے ہی نہیں تقیہ بازی پر ان کا سارا مذہب جو ہے وہ اس کی عمارت کھڑی ہے دیکھئے یہ میرے ہاتھ میں کتاب موجود ہے نحج البلاغہ آپ حضرات اپنی سکرین پر بھی اس کا حوالہ ملاحظہ فرما رہے ہیں اس کا صفحہ نمبر ہے چھے سو چوالیس اور حضرت جناب سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے یہ مکتوبات ہیں اور مکتوب نمبر ہے چھے یہاں صاف طور پر موجود ہے اس کا ترجمہ شیعہ حضرات کی زبان سے ان کے کلم سے ہم آپ حضرات کے گوشت گزار کر رہے ہیں حضرت مولا مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا اور شورہ کا حق صرف مہاجرین و انصار کو ہے وہ اگر کسی پر ایکہ کر لیں اور اسے خلیفہ سمجھ لیں وَسَمْمُوْهُ اِمَامًا یعنی کسی کو امام سمجھ لیں تو اسی میں اللہ کی رضا و خوشنودی سمجھی جائے گی آگے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا جو آدمی اس کے خلاف چلے گا اس کو سمجھایا جائے گا اگر وہ مان جائے تو ٹھیک وگرنا اس سے لڑائی کی جائے گی کیوں؟ کیونکہ وہ مومنوں کے طریقے سے ہٹ کر دوسری راہ پر ہو لیا ہے تو ناج البلاغہ کے اندر یہ جو مکتوب ہے مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا اس سے معلوم ہوا کہ خلیفہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جان نشین منصوص من اللہ نہیں ہوتا بلکہ شورا جس پر ایکہ کر لیں اللہ تعالی کی رضا اور خوشنودی بھی اسی میں سمجھی جائے گی وہ جس کو امام بنا لیں وہ جس کو خلیفہ بنا لیں اسی میں اللہ تعالی کی رضا اور خوشنودی سمجھی جائے گی تو اب آپ کا یہ دعویٰ کدھر گیا کہ جی امام تو منصوص من اللہ ہوتا ہے اور خلیفہ جو ہے یہ ووٹوں سے نہیں بنایا جاتا جبکہ آپ حضرات اپنی سکرین پر ملاحظہ کر رہے ہیں یہ فرات بن ابراہیم کی کتاب ہے تفسیر فرات الکوفی اس کا صفحہ نمبر ہے انیس یہ فرات بن ابراہیم بہت بڑے بزرگ عالم ہیں شیعہ حضرات کے ان کے بڑے معروف محدث کلینی اس کے دادا استاد ہیں انہوں نے اپنی تفسیر فرات الکوفی کے اندر حضرت امام باقر رضی اللہ عنہ کا یہ فرمان لکھا ہے ان سے کسی نے لئی سالاکہ من الامری شیعہ اس آیت کریمہ کے مطالق پوچھا تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی خواہش کی اور تمنا کا اظہار کی یا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ میرے بعد میرا جانشین علی بنے تو فعباللہ حضرت امام باقر فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے انکار کر دیا تو میں اس شیعہ ذاکر سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ تم لوگوں کا تو یہ دعویٰ ہے کہ امام منصوص من اللہ ہوتا ہے لیکن حضرت امام باقر کہتے ہیں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت بلا فصل کے متعلق اللہ تعالیٰ نے انکار کر دیا فعباللہ یہ تفسیر فرات الکوفی کی عبارت آپ بھی اپنی سکرین پر ملاحظہ کر رہے ہیں بلکہ یہ میرے ہاتھ میں موجود ہے نحج البلاغہ اس کا خطبہ نمبر سینتیس ہے صفحہ نمبر ایک سو اکیاسی ہے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں فَنَظَرْتُ فِي أَمْرِ فَإِذَا تَاعَتِي قَدْ سَبَقَتْ بَيْعَتِي فَإِذَا الْمِثَاقُ فِي عُنُقِي لِغَيْرِي فرماتے ہیں جب میں نے اپنے معاملے میں غور کیا تو اطاعت کرنا مجھے اپنی بیعت لینے سے زیادہ بھلا محسوس ہوا یعنی اپنی بیعت لینا لوگوں سے اس سے زیادہ مجھے یہ چیز بہتر لگی کہ میں اطاعت کروں یعنی میں حضرت ابو بکر شدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بلافصل مان لوں یہ مجھے زیادہ بہتر لگا وَإِذَا الْمِثَاقُ فِي عُنُقِي لِغَيْرِي اور میرے غیر کا جو اہد و پیمان میرے گلے میں ہے میری گردن میں ہے اس کو نبھانا میں نے مناسب سمجھا اس کی شرعہ میں ابن میسم البہرانی انہوں نے جل دو ہے صفحہ 97 ہے آپ حضرات اپنی سکرین پر بھی عبارت ملاحظہ فرما رہے ہیں ابن میسم نے واضح طور پر لکھا ہے کہ یہاں اس خطبے سے مراد حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان جملوں سے مراد حضرت جنابے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت ہے تو معلوم ہوا کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بلافصل سمجھتے تھے آپ خود کو خلیفہ بلافصل نہیں سمجھتے تھے پھر دیکھئے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر کے عملی ثبوت بھی دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خلیفہ جانشین وہی ہے جس پر مہاجرین اور انصار ایکہ کر لیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی بھی اسی میں ہے اب دیکھئے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی تو اس پر شیعہ سننی دونوں کا اتفاق ہے آپ حضرات سکرین پر حوالہ ملاحظہ فرما رہے ہیں شیعہ حضرات کی کتاب ہے السافی جلد نمبر چھے ہے سورہ محمد کی تفسیر ہے واضح طور پر لکھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے رشاد فرماتے ہیں جب لوگوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر اکٹ کر لیا جمع ہو گئے تو فکن تو منہم تو میں بھی ان کے ساتھ ہو گیا یعنی میں نے بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت بلا فصل کو قبول کر لیا پھر دوسرے نمبر پر ابن ابی الحدید یہ متزلی شیعہ ہے اس کی شرع ناجل بلاغہ ہے جلد نمبر چھے ہے صفحہ نمبر اکسو چھانوے کے اوپر واضح طور پر موجود ہے کہ حضرت مولا مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی تھی پھر تیسرے نمبر پر اہل تشیعہ حضرات کی بڑی معروف اور مستند کتاب ہے الاحتجاج یعنی احتجاج تبرسی اس کی جلد نمبر ایک ہے صفحہ نمبر چھراسی کے اوپر موجود ہے کہ حضرت مولا مرتضی نے سیدنا ابو بکر صدیق کی بیعت کر لی تھی پھر اس کے ساتھ ساتھ بہت بڑا نام ہے اہل تشیعہ میں اللامہ باکر مجلسی اس کی حق الیکین ہے جلد ایک ہے صفحہ نمبر دو سو دو ہے یہ اردو ترجمہ ہے یہاں بھی صاف طور پر موجود ہے کہ مولا علی نے حضرت ابو بکر صدیق کے ہاتھ پر بیعت کر لی تھی پھر اس کے ساتھ ساتھ یہی علامہ باکر مجلسی ہیں ان کی کتاب بہار الانوار ہے جلد نمبر اٹھائیس ہے صفحہ نمبر تین سو بائیس کے اوپر واضح طور پر موجود ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق کی بیعت کر لی تھی پھر اس کے ساتھ ساتھ چھٹے نمبر پر آپ حضرات اپنی سکرین پر بھی حوالہ ملاحظہ کر رہے ہیں یہ کتاب ہے اصل الشیعات و اصولوها صفحہ نمبر اس کا ایک سو ترانوے ہے یہاں بھی واضح طور پر موجود ہے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیعت کر لی تھی تو جب اس بات پر شیعہ سننی دونوں کا اتفاق ہے اور دونوں کی کتابوں کے اندر یہ بات واضح طور پر موجود ہے کہ حضرت مولا مرتضی رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت فرمالی تھی تو اس بات کا واضح مفہوم یہی نکلتا ہے واضح نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنے آپ کو خلیفہ بلا فصل نہیں سمجھتے تھے جبکہ ان کے عمل سے ان کے قول سے یہی بات اظہر من الشمس ہوتی ہے کہ وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جانشین سمجھتے تھے کیونکہ مولا علی فرماتے ہیں مہاجرین و انصار جس پر ایکہ کر لیں اللہ کی رضا اور خوشنودی بھی اسی میں ہوتی ہے پھر دیکھیں خود مولا علی رضی اللہ عنہ کا فرمان موجود ہے یہ شیعہ حضرات کی کتاب ہے البرحان فی تفسیر القرآن اس کی جلد نمبر ایک ہے مولا علی رضی اللہ عنہ رشاد فرماتے ہیں جو بندہ مجھے چوتھا خلیفہ نہ کہے فَعَلَيْهِ لَعْنَتُ اللَّهِ تو اس پر اللہ تعالیٰ کی لانت ہے تو یہ موصوف جو بڑے دھڑلے سے یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ نئی جی حضرت علی رضی اللہ عنہ خلیفہ بلا فصل ہیں اور خلافت بلا فصل جو ہے وہ حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کو حاصل ہے تو انہیں چاہیے کہ مولا مرتضی رضی اللہ عنہ کے اس فرمان پر بھی غور کریں اور اس کے علاوہ جو ہم نے حوالہ جات پیش کی ہے ان پر بھی غور کریں اور مولا علی رضی اللہ عنہ کے فرمان کے مطابق کہ جو مجھے چوتھا خلیفہ نہ کہے اس پر اللہ کی لانت ہے تو وہ خود کو اور اپنے احباب کو اللہ کی لانت سے بھی بچائیں وَمَا عَلَيَّا إِلَّا الْبَلَاغِ